بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے انزائیٹی اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے اور اس کی بجوہات کیا ہوتی ہیں اور ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں یہ ایک عام بات ہے کہ انزائیٹی اور ڈپریشن ہمارے معاشرے میں عام ہے ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مجھے انزائیٹی ہے یا مجھے ڈپریشن ہے لیکن وہ انزائیٹی یا ڈپریشن کی صحیح تعریف نہیں جانتے صحیح طور پر یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ انزائیٹی کیا ہے ڈپریشن کیا ہے اور وہ لوگ جو خود سے اپنی بیماری کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انزائیٹی ہے یا ہمیں ڈپریشن ہے بعض اوقات وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ڈیفائن بھی اس کو ولد کر رہے ہوتے ہیں ان کو انزائیٹی یا ڈپریشن نہیں ہوتا جس کا وہ انزائیٹی یا ڈپریشن کہہ رہے ہوتے ہیں انزائیٹی اور ڈپریشن میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ڈپریشن کا تعلق پاس سے ہوتا ہے ماضی سے ہوتا ہے کہ ماضی میں ہمارے اوپر کچھ مشکل وقت گزرا جس کی وجہ سے ہماری طبیعت میں ڈپریشن پیدا ہو گیا جبکہ انزائیٹی کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے مستقبل قریب سے ہوتا ہے ہمارا کوئی کام ہے ایسا ہونے والا کوئی ایونٹ ہے کوئی ایکزیم ہے there is something جس کے لئے ہم anxious ہیں جس کے لئے ہم excited ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا result ہو وہ کب ہوگا کیسا ہوگا کیوں ہوگا ہم مستقبل قریب کے کسی واقعے کسی result ہے کسی چیز کے لئے anxious ہوتے ہیں تو زیادہ ہو جائیں تو اس کو انزائیٹی کہتے ہیں اور مستقل صورت اختیار کر جائے تو پھر اس کو انزائیٹی disorder کہا جاتا ہے تو یہ بنیادی فرق ہے یعنی کہ اگر ایک طرح سے اس کو philosophical بات میں کہا جائے تو وہ لوگ جو انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ مستقبل میں رہنا پسند کرتے ہیں تو ہی وہ انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ تقبل کی فکریں ضرور سے زیادہ پال لیتے ہیں اور وہ لوگ جو depression کا شکار ہوتے ہیں وہ ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں یا ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ depression کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ جو ماضی میں نہ رہیں جو مستقبل میں نہ رہیں اپنے حال میں رہتے ہوں حال میں جینا جانتے ہوں حال کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا اور بہتر بنانے کی طرف جن کا رجحان ہو نہ تو وہ کبھی انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں اور نہ کبھی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اب ہم انہی دونوں چیزوں کو تھوڑا ساگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں انزائیٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں جس چیز کے بارے ہم انکشیس ہیں اس میں کچھ انسرٹینٹی ہے یعنی کیا ہوگا نتیجہ کیسے ہوگا ہماری مرضی کے مطابق ہوگا ابھی کیوں نہیں ہو رہا جلدی کیوں نہیں ہو رہا یہ انسرٹینٹی کی وجہ سے ہمیں انزائیٹی ہوتی ہے اور انزائیٹی کا ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے وہ لوگ جو مستقل انزائیٹی کا شکار رہتے ہیں مستقبل کے بارے میں ان میں ایک کومن چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے فیوچر کے گولز ڈیفائنڈ نہیں ہوتے انہوں نے اپنی گول سیٹنگ نہیں کیوی ہوتی جو بھی ان کا کام ہے جس چیز کے بارے میں بھی انکشیس ہیں وہ انہوں نے گول سیٹنگ نہیں کی ہوتی اس گول کو بریکڈاؤن کر کے اس کی پلاننگ، ایمپلیمنٹیشن اور سٹیپ وائز کرنے والے کام ڈیفائن نہیں کیا ہوئے ہوتے جس کی وجہ سے وہ انکشیس ہو رہے ہوتے ہیں یا اگر یہ کام کیا ہو تو انہوں نے اپنی جس منزل کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں اس کی طرف جو اپنے وہ سٹیپس لے رہے ہیں ایکشنز لے رہے ہیں اس کی پرفارمنس میئرمنٹ کا کوئی انہوں نے سسٹم نہیں بنایا ہوتا جب وہ اپنی پرفارمنس کو میئر نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جو جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں یا نہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے انزائیٹی کی اگر پرفارمنس میئرمنٹ کا انہوں نے سسٹم بنایا ہو تو ان کو پتا چلے وہ تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف تو ان کی انزائیٹی خود بہت ختم ہو جائے گی یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی گول نہیں بنایا ہوتا کوئی مقصد نہیں بنایا ہوتا ان کا اندر ان کا نفس ان کا من ایک طرح سے نفسیاتی گمراہی کا شکار ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں ہم نے کہاں جانا ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں زندگی میں ہم نے حاصل کیا کرنا ہے ہمارے کرنے والے کام کون سے ہیں تو یہ جو نفسیاتی گمراہی یا لاؤس نیس ہوتی ہے اس کا یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے انزائٹی کی یعنی کہ آپ کا اندر کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ہم نے اس کو ڈریکشن دی ہوتی ہم نے پرورٹی سیٹنگ کی ہوتی ہم نے اپنا گول اور گول کا پات سیٹنگ کیا ہوتا کہ ہم ماری منزل کیا ہے کون سا راستہ ہماری منزل کی طرف جائے گا کہ ہم اپنے راستے پر ٹھیک چل رہے ہیں جو ہماری منزل کی طرف لے کے جہا رہا ہے یہ سب وجوہات ہوتی ہیں انزائٹی کی وجہ سے یہ ایک بڑی وجہ ہے بعض مہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ انزائٹی کہتے ہی اس کو ہیں جس کی وجہ نہ پتا ہوگی ہم کیوں انکشیس ہیں ہمیں انزائٹی کس چیز کی ہے تو اس کا انصر یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی کا گول سیٹنگ کیا ہوتا وہ اس وجہ سے انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں اور انزائٹی کے علاج کے لیے انزائٹی کے علاج کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کس چیز کی انزائٹی ہے انزائٹی کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے انزائٹی ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی ہوتی ہے کہ مثال کا طور پر میرا نیکسٹ یئر ایگزیم ہے میں نے اس کی تیاری ٹھیک نہیں کی میں کوئی بزنس کر رہا ہوں مجھے اس کے وہ ریزلٹس نہیں مل رہے جو مجھے ملنے چاہیں اس چیز کی انزائٹی ہے ہم نے بڑا پروجیکٹ کیا اس کا ریزلٹ کیسا ہوگا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کی انزائٹی ہوتی ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے انزائٹی والی تو پھر یہ دیکھ لیں کہ زندگی کا گول تو مسنگ نہیں ہے کہ آپ کا اگر وہ بھی سب کچھ ہے اور پھر بھی آپ انکشیس ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی پرفارمنس میرمنٹ کا سسٹم تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نہیں بنایا ہوا تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے انزائٹی کی تو پھر آپ نے صرف اور صرف اپنی سیلف کانسلنگ کرنی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں یہ میں ہوں یہ میری منزل ہے یہ میری راستہ ہے یہ میرے مائل سٹون سے اچیف کرنے والے یہ میرا طریقہ کار ہے یہ میری پلاننگ ہے میں نے ایسے ایسے کر کے آگے جانا ہے میرا سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے there is no reason کہ میں انکشیس ہوں اس طرح سے اپنی سیلف کانسلنگ کریں اپنے ساتھ ڈیلیبریشن کریں اپنے ساتھ گفتگو کریں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ مجھے کسی بے وجہ انزائیٹی ہے میں نے اس کو صرف اپنی کانسلنگ سے ختم کرنا ہے اپنے آپ کو وہ کچھ تیر سمجھائیں کہ تو ان کی وہ انزائیٹی خود بخود ختم ہو جائے گی انشاءالت اب ہم آتے ہیں ڈیبریشن کی طرف ڈیبریشن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے جیسا ہم نے بات کر لی اور ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ مشکل وقت آیا ہوتا ہے کچھ ہمیں چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ملی ہوتی ہمیں محرومیاں ہوتی ہیں یہ کے بعد دیگرے ایک دو تین تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیبریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ڈیبریشن کے مریضوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے جب ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا مسائل ہیں کیا کیا محرومیاں ہیں رائٹ ڈاؤن کریں پیپر کے اوپر تو وہ ڈیبریشن کے مریض دو تین سے زیادہ چیزیں نہیں لکھ پاتے اور خود حیران ہوتے ہیں کہ ہم اور چیزیں کیوں نہیں لکھ پا رہے کیا ہم اپنے اور غم بھول گئے ہیں یا ہماری زندگی میں اور غم ہیں ہی نہیں اس سے ایک بہت اہم بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں مسائل چیلنجز وقتی ناکامیاں کمی بیشی ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے یہ جو ڈیبریشن کے مریض دو تین اپنی محرومیاں لکھتے ہیں وہ لوگ جو ڈیبریشن کا شکار نہیں ہے وہ بھی دو تین لکھ سکتے ہیں شاید اس سے زیادہ بھی لکھ لیں فرق کیا ہوتا ہے ڈیبریشن کیوں پیدا ہوتا ہے جب ہم وقتی طور پر کسی ایک ہمارے اوپر پریشانی آئی اور ہم اس کی اوپر بہت زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں بہت زیادہ جب ہم اس کو آور تھنکنگ کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لا شعور میں چلی جاتی ہے لا شعور میں وہ پریشانی وہ محرومی کی کیفیت وہ احساس ہمارے لا شعور میں چلا جاتا ہے اور جب ہم بار بار روزانہ یہ کام کرتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر وہ ہمارے اندر لا شعور میں ہماری پروگرامنگ پختہ سے پختہ ہوتی چلی جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد ایسا بھی ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ وہ پریشان ہوتے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ ذرا evaluate کریں آپ کیوں پریشان ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں پریشان ہیں وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ان کی پریشانی کیا ہے وہ ہوتا ایسا ہے کہ کچھ دن پہلے ان کو ایک پریشانی آئی تھی وقتی جو کہ solve ہو چکی لیکن انہوں نے اپنے ذہن میں اتنا زیادہ اس پریشانی کو سوچا تھا کہ وہ پروگرامنگ اندر رہ گئی پریشانی اصل میں ختم ہو چکی لیکن اس کی پروگرامنگ آپ کے ذہن میں رہ چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اداس ہیں پریشان ہیں اور ایسا ایسا دیپریشن کی طرف جا رہے ہیں تو دیپریشن کا تعلق صرف اور صرف ہمارے thought pattern ہماری thinking سے اور ہماری سوچ سے ہوتا ہے over thinking سے ہوتا ہے ہماری روزانہ کی زندگی میں دو تین وقت ایسے ہوتے ہیں جب ہم ایک پرسکون ذہنی اور جسمانی کیفیت میں ہوتے ہیں جس کو alpha state of mind یا sub conscious state of mind کہتے ہیں sub conscious state of mind جو ہے اس میں ہم جو چیز بھی سوچتے ہیں وہ سیدھی ہمارے لا شعور میں جاتی ہے پروگرام ہو جاتی ہے ہماری روز کی زندگی میں تین وقت ایسے ہوتے ہیں ایک رات سونے سے پہلے جب ہم سونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنا فون سائلنٹ کر دیا لائٹس آف کر دیا اب ہم بس نین کی طرف جا رہے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے ذہن کی ایکٹیوٹیز اور ہمارے شعور اور لا شعور کا ایک بہت اچھا لنک ایک ربط بناوا ہوتا ہے اس وقت ہم جو بھی سوچتے ہیں وہ سیدھا ہمارے sub conscious میں ہمارے لا شعور میں چلا جاتا ہے ایک صبح جب ہم اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن پوری طرح ایک دو تین گھنٹے تک ایکٹیوٹ نہیں ہوتا چاہے ہم صبح گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں اپنے کام کاج کے لئے ریڈی ہو رہے ہیں راستے میں ٹریول کر رہے ہیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم ایک عجیب سی پرسکون سی ٹھہراو والی کیفیت میں ہوتے ہیں اور اپنی دھن میں کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم میں بھی جو ہم سوچتے ہیں وہ صدح ہمارے لا شعور میں جاتا ہے اور تھرڈ دن کے اوقات میں جس کو ہم day dreaming کہتے ہیں جب ہم دن کے وقت میں کسی وقت ایزی ہو کے ہم ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں سانس لے رہے ہیں تنہائی ہے آس پاس کوئی نہیں اور ہم اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالوں میں کھوئے کسی کے بارے میں یاد کر رہے ہیں تو اس کی call آ جاتی ہے میسیج آ جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ alpha state of mind achieve ہو جاتی ہے sub conscious state of mind ہوتی ہے اس میں جو ہم سوچتے ہیں وہ دوسرے ذہن تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ہمیں اس کو ہماری یاد آتی ہے اور وہ ہمیں call یا میسیج کر لیتا ہے یہ تیسری قیفیت ہوتی ہے دن میں جب ہم alpha state of mind سے گزرتے ہیں یا sub conscious state of mind میں جاتے ہیں اور اس سے نکلتے ہیں ان تین اوقات میں ہم جو بھی سوچتے ہیں وہ سیدھر ہمارے لاشور پر جاتا ہے depressed لوگوں کی ایک چیز common ہوتی ہے کہ وہ ان تین اوقات میں negative سوچتے ہیں منفی سوچتے ہیں اپنی ماضی کی محرومیوں کو سوچتے ہیں اس وجہ سے ان کا depression پختہ سے پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ depression کے مریض جو اس وقت depression کا شکار ہیں اگر وہ ان تین اوقات میں اپنی ایکٹیوٹیز ایسی رکھ لیں کہ وہ negative نہ سوچیں یا کوئی اپنے future کے planning کریں مستقبل کے بارے میں positive سوچنا شروع کر دیں صرف ان تین اوقات میں تو ان کا depression تین دن میں ختم ہو جائے گا لیکن یہ روز کرنے والا کام ہے ان تین timing میں کوئی بھی انسان کیا سوچتا ہے اور یہ تین اوقات کیسے گزارتا ہے یہ اس کی زندگی کی motivation یا demotivation کو تیہ کرتے ہیں آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں آتے ہیں بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا بعض اوقات انسان اپنے کسی activity future planning کے بارے میں یا کسی event کے بارے میں اتنا anxious ہوتا ہے کہ ہم سونے سے پہلے اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی planning کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام بہت اچھا کرنا ہے اور جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن توڑا سیکٹیو ہو جاتا ہے ہمیں نین نہیں آتی بہت بہت دیر تک وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس وقت انکھیس ہوتے ہیں اس وقت ہم planning کر رہے ہوتے ہیں بشک ہماری نین تو اس وقت disturbed ہوتی ہے لیکن اس پہر میں رات کے اس time میں اور اس alpha state of mind میں جو ہم اپنے جس بھی کسی کام کی planning کرتے ہیں ہمارا وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے سارا دن motivated اور energetic رہتے ہیں تو یہ وجہ ہے تو آپ لوگوں نے depression سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے overthinking نہیں کرنی جو ماضی کے events برے ہو چکے it's a part of life یہ ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو بار بار اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینی اور آپ نے آگے کا سوچنا ہے مستقبل کا سوچنا ہے خاص اور پر alpha state of mind میں آپ نے مصبت سوچنا ہے آپ کا depression بغیر کسی counseling بغیر کسی psychologist sessions بغیر کسی medicine کے خود بخود ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور anxiety کی ہم نے بات کر لی کہ آپ اپنے آپ کو evaluate کریں گے کہ کس چیز کی آپ کو anxiety ہے کیا آپ کا goal setting ٹھیک نہیں ہے کیا آپ کی life priorities ٹھیک نہیں ہے کیا آپ کو کسی آنے والے کام کی tension ہے جب وہ آپ identify کر لیں گے کہ مجھے اس چیز کی tension ہے تو بجائے anxious ہونے کے اس کی اچھی سی planning کریں اور motivated ہو کے اس کام کو انجام دیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ